بسم اللہ الرحمن الرحیم براہِ راست بغیر کسی وسیلے کے بغیر جبریل علیہ السلام کے ڈائریکٹ عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مجھے عطا کی گئی ہے اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں دیکھی اور یہ کہاں سے ملی ہے کس جگہ سے ہیں اللہ کے عرش کے خزانوں سے اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ چیز یہ جو دو آیتیں ہیں عطا کی ہیں اس کی بڑی ساری فضیلتیں ہیں اگر کسی گھر میں تین دن تک یہ آیتیں پڑھ لی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور پھر یہ دو آیتیں رکھیا بھی ہیں رکھیا ہے نہیں جو ہاں دم کرتے ہیں جو جن اور بھوت کے لیے جو جو آسیب وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے آخری دو آیتیں سور بخرا کی 285 286 آپ جو ہیں پڑھیں گے اور دم کریں گے تو یہ اس سے یہ سارے شیاطین وغیرہ جو ہوتے ہیں واسف وغیرہ دور ہو جاتے ہیں اور اس سے بہتر کیا ہے احتیاط احتیاط is what کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ آیتیں ضرور پڑھ لی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہو میں کیا فرمایا کہ جس نے یہ دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو گئی کافی ہو گئی مطلب اس کے آخرت کے تمام عاملات کے لیے دو آیتیں کافی ہو جائیں کہ قبر کے لیے حشر کے لیے میزان کے لیے سب کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان دونوں آیتوں کا آخری دو آیتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا کرمائیں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیت نمبر 284 284 کی فضیلت نہیں بتا رہے تھے ہم آپ کو 285 اور 6 کی بتا رہے تھے یہ آیت الگ سے ہے ٹھیک ہے لی لیے اللہ ہی اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے مَا جو فِي مَا اس اللہ کے لیے مَا جو فِي مَا السَّمَاوَاتِ آسْمَانوں میں ہے وَا اور مَا جو فِي مَا الْأَرْضِ زَمِينَ میں ہے وَإِن تُبْدُوا وَا اور اِنْ اَگَرْ تَا تُمْ وَا وَلِفْسَبْ بَدْعَ ظَاہِرْ كَرُوْگِ یعنی جو ظاہر کرو گے مَا جو فِي مَا انفس نفسوں میں ہے کم تمہارے او تُبْفُوہُ او یا تَا تُمْ وَا وَلِفْسَبْ خَوْفَایاں خُفیہ رکھوگے چھپاؤگے کم اس کو یحاسب کم بھی اللہ یا وہ حاسب محاسبہ کرے گا حساب کرے گا کم تمہارا بھی اس سے اللہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا بھی اس کا اللہ اللہ جو تم نے ظاہر کیا جو تم نے چھپایا اللہ رب العزت تمہارے ان تمام معاملات کا کیا کرنے والا ہے حساب کتاب کرنے والا ہے فَيَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَا فَا پھر یا وہ غفرہ بخش دے گا ماف کر دے گا لی لیے من جس کے لیے یا وہ شاعہ چاہے گا یعنی جس کو وہ چاہے گا وَا اور یا وہ عزب عذاب دے گا من جسے یا وہ شاعہ چاہے گا وَا اور اللہ اللہ علیہ پر کلی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے آسمانوں بعد میں پڑھ رہے ہیں اب پہلے پڑھیں گے کیونکہ فی حرفے جر ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اگر تم سب ظاہر کرو جو تمہاری نفسوں میں ہے اور تم سب چھپاؤ اس کو وہ حساب کرے گا تمہارا اس کا اللہ یعنی اس معاملے کا اللہ پھر وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا یعنی جس کو وہ چاہے گا یعنی جس کے لیے یعنی جس کے لیے چاہے گا اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ عذاب دے دے گا جسے وہ چاہے گا اور اللہ تو ہر چیز کو پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ آسمان اور زمین کے خلقت ملکیت سب میری ہے تو میں اس کے دھکے چھپے پوشیدہ سرہ اخفہ سب کو میں چانتا ہوں چاہے وہ تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ تمہارا رب تمہاری نفسوں کے بھیدوں سے بھی کیا ہے واقف ہے تمہارے ہر معاملے کا محاسبہ ہونا ہے جو تمہارے دلوں کے بھید ہے ان تک کا بھی ٹھیک ہے جو تم اپنے نفسوں میں سے ظاہر کرتے ہو یا جو چھپا کر بھی رکھتے ہو اللہ رب العزت کیا کریں گے اس کا محاسبہ کرنے والے ہیں کیونکہ نیتیں تو یہی پلتی ہیں نا دل میں اور نیتوں پر بھی عامال خداروں میں دار ہے اور اللہ رب العزت عامال سے زیادہ نیت پر کیا کرنے والے ہیں بندے کو عجر کو عطا کرنے والے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو تمہاری نفسوں میں ہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ تمہارا رب کیا کرے گا اس کا محاسبہ کرے گا پھر جسے چاہے گا وہ ببج دے گا جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا مطلب کیا ہے کہ کسی کو بھی عذاب میں جھوپ دے گا کسی کو بھی دے دے گا اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ دلوں کے حالات سے واقع ہے ہو سکتا جو ہماری نظر میں بہت برا ہو اللہ کے بارگاہ میں بہت اچھا ہو اور جو ہماری نظر میں بہت اچھا ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت برا ہو تو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے دلوں کے معاملات اللہ نے فرمایا جسے چاہے وہ عذاب دے جسے چاہے وہ بخش دے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والا ہے نیکسٹ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزلا الیہم الربی والمؤمنون آمن ایمان لائے الرسول خاص رسول ہے کان سے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ ایمان لائے الرسول بی پر مجو اس پر جو انزلا انزلا کا پیسے پین انزلا پیش اور زیر پیسے پین مجھول ماضی مجھول نازل کیا گیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی وہ اس کے پر کیا کرتے ہیں ایمان لے آئے ہیں من ربیہی الہ طرف ہی ان کی طرف من سے رب رب ہی ان کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان لائے ہیں والمؤمنون و اور المؤمنون ایمان والے بھی یعنی نہ صرف نبی ایمان لائے ہیں بلکہ ایمان والے بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں کل آمن باللہ وملائکتی کل ہر ایک وہ چاہے رسول ہوں چاہے ایمان والے ہر ایک آمنہ ایمان لائے ہیں باللہ اللہ وملائکتی و اور ملائکہ فرشتوں ہی اس کے فرشتوں پر ملائکہ ملائکہ پلورل ہے فرشتوں ہی اس کے فرشتوں پر فرشتے مطلب تمام فرشتے ایک بھی فرشتے کا انکار نہیں و کتب ہی و اور کتب کتابوں کتاب کا پلورل ہے کتب کتاب ہی اس کی کتابوں پر و رسول ہی و اور رسول رسول کا پلورل رسول رسولوں ہی اس کے رسولوں پر اللہ پر بھی پریشتوں پر بھی تمام کتابوں پر بھی اور تمام رسولوں پر بھی یہ سارے لوگ ایمان لائے ہیں لا نہیں نون ہم پرک تفریق کرتے پرک کرتے بینا درمیان احد کسی ایک کے بھی من سے رسول رسولوں ہی اس کے رسولوں میں سے ہم کسی کے بھی درمیان تفریق پرک نہیں کرتے پرک کرنا یعنی ایک کو ماننا ایک کو نا ماننا ایسا ہم نہیں کرتے ہیں ہم سبھی کو مانتے ہیں سبھی رسولوں پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں وقالو و اور و و لکن سب نے قولا کہا اور ان سب نے کہا سمعنا و اطعانا سمع سنا نا ہم نے و اور اتا اطاعت تی نا ہم نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت تی اور کافروں نے کیا کہا تھا مشکوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سمعنا و افینا ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے دل میں ہمارے دلوں پر غلاف ہے ہم وہی کرنے والے ہیں جو ہم تک پہنچائے یہ سارے بہانے بنایا تھے نا انہوں نے اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والے بندے جو چیزیں سنتے ہیں ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں ہم اطاعت گزار ہوتے ہیں یعنی کہ اللہ کی ہر آیت جو بھی احکامات سنتے ہیں ایمان والے اس کے کیا ہوتے ہیں پہروی کرنے والے اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں غفرانک ربنا غفران بخشش کا تیری تیری بخشش ربنا رب ربنا ہمارے یعنی تیری بخشش کے طلبگار ہیں غفرانک جس ایک ورڈ لکھا ہوا ہے غفرانک جسے کہ یہ بڑی الگ کیفیت کا ورڈ ہے یعنی کہ ایک بندہ بڑا آسی ہے بڑا گناہگار ہے بڑا اللہ رب العزت کی معافیت کرنے والا ہے اب وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا رہتا ہے تیری بخشش تیری بخشش اللہ وہ لمبے چوڑے جملے نہیں کہتا ہے لیکن کیا چاہ رہا ہے وہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اس صرف یہ کہتا جا رہا ہے غفرانک 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 تیری بخشش تیری بخشش تیری بخشش یعنی تیری بخشش کا میں کیا ہوں طلبگار ہوں تو اللہ نے فرمایا غفرانک تیری بخشش ربنا رب ربنا ہمارے رب وعلیق المصیب اور الہ طرف کا تیری ہی طرف المسیر ٹکانا ہے لوٹنا ہے لوٹنا ہے یہ آیت سمجھائی دیکھیں دوبارہ سے آمن الرسول ایمان اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الہ طرف کی ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من سے رب رب ہی ان کے رب کی طرف سے مطلب اس میں ساری چیزیں آگئیں حدیث آگئے کامات آگئے قرآن کریم آگئے وحی آگئی ایکشرا جو باتیں آئیت اللہ کی جانب سے حدیث خدسی آگئے سب آگیا تو جو بھی اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ان سب چیزوں پر رسول بھی ایمان لائے والمؤمنونہ اور ایمان والے بھی ایمان لائے کلن آمنہ ہر ایک آمنہ ایمان لائے باللہی اللہ پر وملائکتی اور اس کے فرشتوں پر وخطبی اور اس کے کتابوں پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر لا نفرقو اور وہ سارے ایمان والے کیا کہتے ہیں لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے بھئی نہ درمیان احد ان کسی ایک کے بھی من سے رسول رسولوں ہی اس کے رسولوں میں سے کہ بھئی وہ تو کرسچن ہے تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے ایسا نہیں وہ سارے ہی رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کوئی فرق نہیں کرتے وقالوا اور وعالی کو سب قالا کہتے ہیں سمیعنا ہم نے سنا وعتانا اور انہوں نے اطاعت کی غفرانکا تیری بخشش ربنا ہمارے رب ہمارے رب تیری بخشش وعلیق المصیر اور تیری ہی طرف مسیر لوٹنا ہے ٹھکانا ہے یعنی یہ کس بنا پر یہ سارے نیک عمل کر رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ وہ کیا ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات وہ یقین ہے اسی لئے وہ کیا کر رہے ہیں اپنے رب سے کیا کر رہے ہیں وفا کر رہے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکامات کے اوپر کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اس کے کسی بھی نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے کلیئر ہے یعنی آگے بڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقلب الله نفساً اللہ وساہاً یہ سب سے زیادہ دل کو سکون دینے والی آیت ہے کہ اگر آپ کے اوپر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی تنگی آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ اللہ نے میری capacity کو جانچ کر مجھے یہ تقلیم کو تنگی دیا ہے یعنی آئیم capable میں اس کو جھیل سکتی ہوں میں اس سے نکل سکتی ہوں میں اس کو کیا کر سکتی ہوں برداشت کر سکتی ہوں اللہ وساہاً اللہ وساہاً اللہ وساہاً بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 286 بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَقْسًا مُكَلِّف بنایے گا تقلیم دے گا نہیں وہ تقلیم دیتا مُكَلِّف بناتا اللہ ذمہ دار ٹھہراتا مُكَلِّف کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار ٹھہراتا لا نہیں یا وہ کلِّف مُكَلِّف بناتا تقلیم دیتا ذمہ دار ٹھہراتا بردن دیتا اللہ اللہ نفساً کسی جان پر اللہ سوائے وسط اس کی وسط کے اس کی کیپیسٹی کے مطابق لَهَا مَا قَسَبَت لَا لِيَهَا اس کے لیے اس کے لیے ہاں کی زمین نفس کی طرف ہے اس نفس کے لیے مَا جو قَسَبَت نفس فیمیل ہے اس لئے تاکے پر سکون آ رہا ہے تا اس تاکے پر سکون اس نے قصبہ کمائی اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی وَعَلَيْهَا وَا اور عَلَىٰ پر جو اس نے کمائی کی قصبہ یہاں پر نیک کمائی کے لیے آ رہا ہے اور ایک قصبہ آ رہا ہے بری کمائی کے لیے یعنی دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے لَا لَحَا اور عَلَيْهَا ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا لَحَا کا مطلب ہوتا ہے لَا کا مطلب ہوتا ہے لَا کیا پوزیٹ آتا ہے عَلَا جب بھی ایک ساتھ لَا اور عَلَا آ جائے تو ایک کا مطلب ہوگا ریلیشن ہوتا ہے اور ایک کا ہوگا کوئی چیز کا فیور میں ہونا اور اپوز میں ہونا تو یہ لَا جو ہوتا ہے وہ فیور میں ہوتی ہے چیز اور عَلَا جو ہوتا ہے اپوز میں ہوتی ہے چیز جیسے کہ حدیث کا مقوم ہے القرآن جو ہوگا قُجَّت بنے گا لَكَ تمہارے لیے یا عَلَيْكَ یا تمہارے اوپر یعنی تمہارے خلاف تو دیکھیں لے کی جو ہوگی وہ اس کے لیے ہوگی اور بُرائی جو ہوگی بُرائی کی جو کمائے ہوگی اس کے اوپر اس کا وَبَا لائے گا ٹھیک ہے اور اسے مقصری سکولرز سرجمہ کرتے ہیں کہ جو نیکیاں ہوں گی وہ انسان کے لیے سواریاں بن جائے گی ٹھیک ہے اور جو بُرائیاں ہوں گی جو بدی کمائے گا اس کے اوپر اس کا وَبَا لائے گا وہ یعنی ایک طریقے سے لات کر وزن بن کر اس کے سر پر اس کے کندے پر لچ جائے گا وہ جیسے وکرم بیتال والا معاملہ ہے نا بیتال کیسے لٹک جاتا تھا ویسے ہی اس کی بُرائیہ جو ہوں گی ایک شکل میں فیزیکل فارم میں اس کے لیے سامنے آ جائیں گی اور وہ اس کے کندے پر بوجھ لٹک جائے گا اس کے لیے جو اس نے کمائے کی یعنی نیکی نیک کمائے اور اس پر ہے وَبَال وَالَي دُعَا پر رہے گا رَبَّنَا رَبْ رَبْ نَا ہمارے رَب لا تُعَخِذْنَا لا نَهِ تَا تُو اَخَذَا اَخَذْكَرْ پَكَدْكَرْ نَا ہماری نَهِ تُو اَخَذْكَرْ پَكَدْكَرْ نَا ہماری مُعَخِذَا مَتْكَرْ کس پر اِن نَسِي نَا اِن اگر نون نون سین یا نسی بھولے نا ہم نسی مطلب بھولنا نا یعنی ہم اگر بھولے ہم او یا اختہ خطا کرے نا ہم یا ہم بھول جائے یا ہم خطا کرے ہم کہتے ہیں نا عام لینگویج میں بھول چوک اللہ بھول چوک کر پکڑ مت کرنا نسی اور اختہ دونوں کو ملا کر کہیں گے بھول چوک کر اللہ ہماری پکڑ مت کرنا اے ہمارے رب نہیں تو پکڑ کرنا ہماری اگر ہم بھولے ہم یا خطا کرے ہم چوک جائیں ہم ربنا ولا تحمل رب رب نہ ہمارے رب و اور لا نہیں تا تو حمل بوجھ ڈال علا پر نہ ہم پر اور نہ تو ہم پر بوجھ ڈال اس ورن بوجھ کما جیسے کہ حملتا حملتا بوجھ ڈالا تا تُو نے انعمتا تُو نے نام کیا حملتا تُو نے بوجھ ڈالا حمل کہا جاتا ہے ایسا بوجھ جو اٹھایا جا سکے اس ورن بھی یہ بوجھ ہے لیکن وہ ایسا بوجھ جو اٹھایا نہ جا سکے اس ورن کہا جاتا ہے ایسے بوجھ کو جو انسان کی کمر تم کے رکھ دے ٹھیک ہے ربنا رب رب نہ ہمارے اے ہمارے رب و اور لا نہیں تا تو حملہ بوجھ ڈال علا پر نہ ہم پر اس ورن بوجھ کوئی بوجھ کما جیسے کہ حملت بوجھ ڈالاتا تُو نے اس کو اللہ پر اللہ پر جو من سے قبل پہلے نہ ہم سے پہلے تھے جو ہم سے پہلے تھے ان پر جو بوجھ ڈالے گئے یا اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جیسے کہ ہم نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا ہماری شریعت اور ان کی شریعت میں کتنا فرق تھا بنی اسرائیل کی شریعت کیسے ہیں مشکل قریم شریعت ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا اگر وہ دو کلومیٹر بھی دس کلومیٹر بھی مسجد سے دور ہو ان کو مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھنی پڑے گی اگر ان کے کپڑے پر کئی نجاست لگ جائے کوئی گندگی ناپاکی لگ جائے تو وہ اس جگہ کو جھو کر پاک نہیں کر سکتے تھے اگر اس پر سٹیننگ ہے تو اس کو کاٹ کر نکالنا پڑتا تھا ہمیں کیا کہا گیا سٹیننگ ہوتے ہوئے بھی اگر تین مرتبہ آپ پاک کر لیتے ہیں اور جو جیسا بھی تحارت کا طریقہ ہے ویسے تحارت دے دے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے پھر ہمارے روزے دیکھے جائیں تو روزے میں ہمیں بولنا allowed ہے ان کو نہیں تھا ان کے لئے اجازت نہیں تھی کہ وہ بولیں کیونکہ اس سے بھی ان کا روزہ ضائع ہو جایا کرتا تھا پھر اس کے بعد اللہ ہم نے روزوں کی آیتوں میں پڑھا کہ رات کے لیے تمہارے لیے سارا کچھ حلال کر دیا گیا کھا بھی سکتے ہو آرام سے پوری پوری رات کھالو تم پھر اللہ نے ہمارے لیے سہری بھی رکھ دی ان کا یہ معاملہ نہیں تھا تو مطلب ہر پہلوں میں جس میں بھی دیکھا جائے اور پھر مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا پھر امتوں کے لیے پھر اللہ رب العزت نے صدقات کے جو مال ہیں وہ جب آپ کسی اور کو دیتے ہیں وہ انجوائی کر سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں پچھلی شریعتوں میں ایسا ہوتا تھا جو صدقے کا مال ہوتا تھا آنگ آتی تھی جلا کے اس کو ختم کر دیتی تھی وہ کسی کے یوز میں نہیں آتا تھا تو یہ ساری چیز ہے اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر دعا کریں کہ یا رب جو پچھلے اوپر بوجھ ڈالے ہیں وہ بوجھ تو ہم پر نہ ڈال اور اس میں سکولرز کہتے ہیں اس رن جو آج کے دور میں ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ لاد لیا ہے رسموں کا بوجھ جو اللہ نے نہیں ڈالا تھا اللہ نے کہا دین و یسر ہے دین بہت آسان ہے تم نے اپنے اوپر تنگی کری ہے رسموں کو ہماری کمیونیٹی میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں یہی رواج ہے ہمارے ہاں تو لڑکی لائن سے ہی جائیں گی رشتے لائن سے ہی ہوں گے چھوٹی لڑکی کا پہلے نکاح نہیں ہو سکتا بڑی ہی کا ہی پہلے ہوگا ورنہ لوگ ایب نکالیں گے یہ ایسا فورن کنٹری میں نہیں ہوتا ہے وہ چاہے سب سے چھوٹی بچی ہو اگر اس کا نکاح رشتہ آتا ہے وہ دکھ دے دیتے ہیں یہاں پر ہمارے وہاں نام رکھتے ہیں لوگ کیا ہوا اس میں کوئی یہ کیا ہے یہ رسموں کا بوجھ ہے یہ روایات کا بوجھ ہے جو کہ اللہ نے نہیں ڈالا یہ ہم نے خود ڈالا ٹھیک ہے اللہ نے فرما یہاں پر دعا کرنا چاہیے اللہ سے اور جب دعا کریں تو پورے حاضر دل کے ساتھ دعا کیا کریں کیا کہ اے رب جو پچھلوں پر تو نے بوجھ ڈالے تو ہم پر نہ ڈالنا ربنا ولا تحمل ربنا رب رب نہ ہمارے رب ولا اور لا نہیں تو ہم لا تا تو ہم بوجھ ڈالنا ہم پر ما جو لا نہیں طاقت طاقت ہے لا لیے نہ ہمارے لیے بھی اس کی مطلب اللہ ایسا بھی بوجھ ہم پر نہ ڈال دینا کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ یعنی ایسے بوجھ جو کہ ہم سہار سکیں درگزر کر دے ان سے نہ ہم سے ہم سے درگزر کر دے یعنی ہمارے ریکورڈز میں سے گناہ کو مٹا دے یعنی معاف تو کر کر لیکن ساتھ میں ہمارے جو نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہیں اس کو بھی کیا کر دے ڈیلیٹ کر دے مٹا دے واغفر لنا واغفر بخش دے لالیے نہ ہمارے لیے ہماری بخش کر دے ہمارے لیے مقفرت فرما دے ورحمنا وار ارحم رحم کر ناہم پر یہ جو آیا نا وقفہ 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 پر رکھنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر واغفوان آپ رکھیں گے لیکن آپ کی سانس نہیں ٹھوٹے گی اور پھر آپ نے تینوں جگہ پر continue کرنا ہے سکتا ہوتا ہے ایک وقفہ ہوتا ہے دونوں پر رکھنا ہوتا ہے لیکن سانس کو توڑے بغیر ٹھیک ہے انتا مولانا انتا تون وار ارحم رحم کرنا ہم پر اور رحم کر دے ہم پر انتا تون مولا مولا نا ہمارا تو ہمارا ماسٹر تو ہمارا مولا کے ولی مولا ولی سے بنائے فنصر نا پھر انصر مدد کرنا ہماری مدد فرما علا پر قوم قوم الکافرین کافر قوم پر یعنی کافر قوم کے مقابلے میں ہماری کیا فرما دے مدد فرما دے نہیں مکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو سوائے اس کی مست اس کی کپیسٹی کے اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی یعنی اس نفس کے لیے جو اس نے کمائی کی نہیں کمائی اور اس پر و بال ہے اس کا جو اس نے کمائی کی اس جان پر اے ہمارے رب نہیں تم پکڑ کر ہماری اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں یا اے ہمارے رب اور نہیں تم بوجھ ڈال ہم پر بوجھ اس طرح ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب اور نہیں تم بوجھ ڈال ہم پر جو نہیں ہے طاقت ہمارے لیے اس کی اور کیا کر درگزر ہمارے ریکورڈس میں سے جنا مٹا دے اور بکشش کر دے ہمارے لیے اور رحم کر دے ہم پر تم ہمارا مولا ہے پھر ہماری مدد فرما کافر کون کے مقابلے میں کافر کون کے مقابل الحمدللہ جہاں پر آپ لوگوں کی سور بقرہ مکمل ہو گئی آپ لوگ ایک ہفتے بعد سبحانک اللهم وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَلَّا إِلَغَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِيفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ اللهم آنِسْ وَاشْتَتِي فِي قَبْرِي اللهم رحمني بالقرآن الْعَظِيمُ وَجْأَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَيْخُدًا وَرَحْمًا اللهم ذَكِّرْنِ مِنْهُمَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاء اللَّيْلِ وَآناء النَّهَارِ وَجْأَلْهُ لِي هُجْجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنَ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنَ وَأَدْخِلْنَا فِالْجَنَّةِ اللهم اکبر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أهد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اقتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسراً كما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفوانا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانسرنا علی الکوم الكافرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنازاب النار رب رحمهما كما ربيان صغیرا رب جعل قرآن ربي قلبي ونور صدري وجلاء غزني وزحاب حمي ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانسرنا علی الکوم الكافرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد از هديتنا وحب لنا من لدونك رحمه انك انت الوحاب رب انی لما انزلت الي من خير فقیر ربنا حب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرر تاعين واجعلنا للمتكین اماما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحیم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الرحیمين اللهم صلی وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیه وسلم آمین يا رب العالمين جزاكم اللہ خیران کثیر